اسلام علیکم فرینس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وار آف انڈیپیننس ایٹین فیفٹی سیون یہ انڈو پاک ہسٹری کا بھی ٹاپک ہو سکتا ہے اور کافی حد تک ریلیونٹ ہے پاکستان افیر میں بھی تو اس ٹاپک کے اوپر ہم آج بات کریں جیسا کہ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے تیار کیے جاتے ہیں کہ اس پیرنٹس کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے اور ان کو زیادہ رسرچ نہ کرنی پڑے میری جی کوشش ہوتی ہے کہ یہ لیکچرز آپ کو اس فام میں پریزنٹ کروں کہ آپ کو مزید سورسز کنسلٹ کرنے کی ضرورت کم سے کم پڑے کیونکہ you have limited time اور بہت زیادہ ٹاپک آپ کو کرنا ہوتے ہیں تو یہ جو رسرچ ہے آپ کے حصے کی وہ میں کر لیتا ہوں باقی آپ کو یہ فیل ہوگا یہ لیکچرز لیتے ہوئے کہ یہ تمام انگر ہم کور کرتے ہیں ہر اسپیکٹ کو ہم ٹچ کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک منیجیبل جو ایک ٹاپک ہے اس کی کمپریہنسن دیوال اس کو ہم مینٹین کرتے ہیں کی ایفیکٹس اور ان کے اوپر انیلیسیز جو ہے وہ ہمارے لیکچرز کا خاصہ ہوتا ہے تو آئیے ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں وار اف انڈپیننس کے ڈیفرنٹ نام ہیں اس کو سپائی میوٹنی بھی کہا جاتا ہے انڈین میوٹنی بھی کہا جاتا ہے گریٹ ریبلین بھی کہا جاتا ہے اس کو ریولٹ کا بھی نام دیا گیا ہے اصل میں یہ ڈیبیٹ ہسٹورین میں چلتی رہی ہے کہ کچھ ہسٹورین جے کہتے ہیں یا بریٹش شرط یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سپائیوں کے اندر ایک پھیلنے والی بغاوت تھی جبکہ کچھ مبسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف سپائیوں کی بغاوت نہیں تھی اس میں عوام بھی شامل تھے بہرحال دوسری طرف کے جو مبسرین ہیں یا ہسٹورین ہیں یا کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک لیمیٹڈ قسم کا رییکشن تھا جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنٹرول کیا لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا انڈو پاک ہسٹری کا اور اس کے ہم مختلف انگل پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بار اس کا بیک گراؤن کیا تھا اسے پچھلے لیکچر میں ہم نے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈسکاس کیا آپ وہ لیکچر ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے قائم ہوئی اس کی مختلف ایولوشن کیسے ہوئی وہ انڈیا میں کیسے آئی اور انڈیا کے اندر اس نے قدم کیسے جمائے اور اس نے پاور کیسے حاصل کی اور کچھ جنگیں ان کا ذکر ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنگیں لڑی اور سترہ سو سات میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا کہ اورنگزیب عالمگیر نے کافی حد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کو کے اوپر چیک رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی حرکتوں پہ سخت ایکشن لیے لیکن جب وہ فوت ہوئے سترہ سو سات میں تو ان کے ناہل یا نشین جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ سنبھال سکتے تخت کو تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اس ویکیوم کا فائدہ اٹھایا اور اپنے پنجے جو ہے زیادہ مضبوطی سے انڈیا مگار لیے تو سب سے جو پہلی جنگ تھی وہ ہوئی آہ وار آف پلاسی یعنی پہلی جنگ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلی سپیشل یا مطلب پہلی جنگ اس لحاظ سے تھی کہ جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک فینومنل سکسس ہوئی آہ یعنی یہ وہ وار ہے جو کہ بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب سراجو دولہ کے خلاف لڑی اور نواب بنگال کے خلاف اور اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی اور اس میں میر جعفر کا کردار بہت ریلیونٹ ہے کہ وہ آہ جو ہے اس نے آخری موقع پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مل گیا اور غداری کی سراجو دولہ کے ساتھ تو پھر بعد میں میر جعفر کو آہ گورنرف بنگال بنا دیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے لیکن میر جعفر کو بھی بعد میں پتا چل گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اصل رول ہے اور میں تو ایک کٹ کتلی ہوں کوپٹ ہوں پپٹ ہوں تو اس لیے پھر بعد میں ان کو بھی ہٹا کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کا جو صوبہ تھا وہ خود ڈریکٹ سنبھالنا شروع کر دیا تو سترہ سو ستاون کی جنگ پلاسی جو ہے اس کا جو ڈریکٹ ایمپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو بریٹش رول تھا تھو ایسٹ انڈیا کمپنی جس سترہ سو ستاون میں سٹارٹ ہو گیا بیٹل آف پلاسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فتح کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوتی ہے بیٹل آف بکس آر جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سترہ سو چونسٹ میں غالبن مغل آخری آخری تو نہیں کہہ سکتے شاہ آلم ٹو کے آخری مغل بادشاہ تو بہادر شاہ زفر تھے مغل بادشاہ اس وقت کے شاہ آلم ٹو کو شکاست دے دی بیٹل آف بکس آر میں سترہ سو چونسٹ میں غالبن اور اس کے بعد شکاست خوردہ مغل حکمران مغل حکمران شاہ آلم ٹو نے ای آئی سی کو بریٹش اسٹڈیا کمپنی کو رائٹس آف کلیکشن آف ریوینیو دے دیا ان دی ایریاز آف پہار بہار بنگال اور اڑیسا ان جگہوں پہ ان کو دیوانی رائٹس بھی ان کو کھا جاتا ہے دیوانی رائٹس یعنی رائٹس آف کلیکشن آف ریوینیو بھی ان کو دے دیا اور یہ وہ وقت تھا جب کھا جاتا تھا کہ شاہ آلم ٹو کا جو دیرہ اختیار ہے جورسٹکشن ہے وہ صرف دلی کے شہر تک ہی محدود ہے اس کے بعد آنے والے ایک سو سال تک جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول تھا وہ پھیلتا گیا اس کا درہ کار پورے انڈیا تک پھیلتا گیا اور اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی وہ بیسیکلی وہ پالیسیز وجہ بنی وار آف انڈیپنڈنس کی اور ان پالیسیز کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وار آف انڈیپنڈنس کی وجہات کیا تھے محرکات کیا تھے تو یہ ہم ایمیجیٹ کاز کو آخر میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم اس کے لانگ ٹرم قاضی جو ہیں پڑھتے ہیں وار آف انڈیپنڈنس کے بارے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ وار کوئی کسی ایک ایونٹ کا ندیہ نہیں ہے اس کے بہت ساری وجہات ہیں اور یہ جو کھجڑی تھی یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو سال سے پک رہی تھی جو کہ آخر کار وار آف انڈیپنڈنس کی صورت میں سامنے آئی سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایڈمنیسٹریٹیو پالیسیز تھی بریٹشی اسٹڈیا کمپنی کی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ جو اوپر والی تمام ہائی لیول اسائنمنٹس تھی وہ بریٹشیرز کے پاس تھی اور لور لیول سلاٹس جو تھیں وہ انڈیان کے لیے تھیں تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انڈیان کے اندر احساس محرومی تھا کہ ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں ہم ہائی لیول اسائنمنٹس پہ نہیں آ سکتے اور پھر ایک نظام تعلیم ان کا چینج کر دیا گیا وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ انگلیس کا انگلیس کی زبان جب آئی تو اس وقت لوگ چونکہ انگلیس میں اتنے ٹرین نہیں تھے اتنے اس میں ان کا میڈیا محفت کرنی انگلیس نہیں تھا تو یہ بھی ایک رکاوٹ تھی ان کی ترقی کی راہ میں ہو کہ نئی زبان کے اندر ان کو ترقی کرنا تھی نئی زبان کو سمجھنا بھی تھا انڈیان کے لیے جو کہ کافی ایشو تھا پھر جوڈیشل سسٹم انڈیا کا چینج ہو گیا بریٹش لاز ایمپلیمنٹ کر دیا گیا انڈین سب کانٹینینٹ میں اور انگلیس کو کوٹ لینگویج بنا دیا گیا افیشل لینگویج جو تھی انگلیس بنا دی گئی جن سے انڈین نابل تھے بہت کم لوگوں کو انگلیس آتی تھی اور پھر تعلیم کا جو زبان تھی وہ بھی انگلیس ہی کر دی گئی ہے ہیوی ٹیکسیشن ایمپلز کی گئی اگری کلچر پہ جس کو لگان بھی کھا جاتا ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ نے لگان فلم دیکھی ہو ہیوی ٹیکسز وار ایمپلز جان اگری کلچر اور ایک سترہ سو ستر میں ایک بنگال میں کہت آیا تھا فیمائن آیا تھا اس فیمائن کے دوران ملینز آف پیپل جو تھے وہ بوک کی وجہ سے کہت کی وجہ سے مر گئے تھے تو اس دوران بھی بریٹش ہیس رنڈیا کمپنی نے کوئی ریائیت نہیں دی تھی کہت لدہ لوگوں کو بھی یہ ایک ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلفشنس کی مثال تھی کتنا ایک گیپ تھا رولرز آئینڈ دی رولڈ میں یعنی عوام اور حکمرانوں میں گیپ کا یہ حالت تھی کہ سترہ سو ستر میں بنگال میں لوگ بوک سے مر رہے تھے اور اس کے باوجود کوئی ٹیکس انگزمشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی ایڈوکیشنل پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں کہ انگلیش کو لنگو آف رانکا یعنی میڈیم آف کبینکیشن بنا دیا گیا اور پریشن اور ریبک لینگویج ریموف کر دی گئیں ایز افیشل لینگویجز تو یہ بھی مشکل تھا اور اس دور میں مسلمان انٹاگونیسٹک کٹیچوڑ تھا مسلمانوں کا اور انہوں نے انگلیش سیکھنے کے اوپر توجہ نہیں دی بعد نے پھر ہم سید آمن خان کا روال پڑھے ہیں کہ انہوں نے پھر کنونس کرنی کوشش کی اور علیگر کا ادارہ قائم کیا اور مسلمانوں کو کنونس کیا کہ بھئی آپ لوگ انگلیش سٹڈی کریں انگلیش کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو آپ اپنے اوپر ترکی کے دروازے بند کر دیں گے تو یہ بھی ایک وجہ تھی ایڈوکیشنل پالیسی جو تھی جس جو بعد میں جنگ ازادی کی وجہ بنتی ہے پھر ملٹری کی کیا پوزیشن کے طرف آتے ہیں اس میں جو بریٹش آفیسر تھے وہ کماننگ پوزیشن میں تھے سینئر پوزیشن پہ بریٹش آفیسر تھے جو کہ اور جو لور لیول تھا لور رینکس تھے سولجر تھے سپائیز تھے وہ انڈین انڈین تھے تو یہ بھی ایک وجہ تھی پھر اٹھارہ سو چھپن میں ایک ایکٹ پاس کیا بریٹش پارلیمنٹ نے جس کا نام تھا جنرل سروسز انلسٹمنٹ ایکٹ آف ایٹین فیفٹی سکس جو کہ پاس ہوا اور اس میں انڈین سولجرز کو یہ پابند کر دیا گیا کہ اگر ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہے گی کہ آپ انڈیا سے باہر کہیں سرف کریں جہاں پہ بریٹش ہر چاہتے ہیں یا بریٹش کالونیز تھیں دنیا کے مختلف علاقوں میں باہر تو آپ کو وہاں پہ سروس کرنا لازمی ہوگا آپ ڈینائی نہیں کر سکتے آپ کی جو ٹرانسفر ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ایسٹ انڈیا کمپنی یا بریٹش جو کراؤن ہے وہ آپ کی کر سکتا ہے تو اس سے بھی کافی رسینٹمنٹ تھی انڈین کے اندر کہ ہم تو روزی روٹے کے لیے انڈیا میں جو ہے وہ انڈین بریٹش انڈیا کمپنی کا حصہ ہیں اور یہاں پہ سروس کے لیے ہم نے فوج میں برتی ہوئے ہیں تو کیوں ہم باہر کے ملکوں میں پردیس میں جائیں اور وہاں پہ جو گوروں کی خدمت کریں یہ بھی وجہ تھی پھر ایک بہت بڑا فیچر یہ تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ریول کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ وہ کنسلٹیشن کی اوپر بیس نہیں تھا انڈین کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں تھی کوئی لیجسلیٹیو کانسل نہیں تھی کوئی ڈیموکراتک ایٹیوٹ نہیں تھا ان کا سٹائل دیکٹیٹوریل تھا کافی حد تک جو ہے امرانہ سٹائل تھا ایسٹ انڈیا کمپنی تھا پھر ایک بہت بڑی وجہ تھی کرسٹین مشنری جو عیسائی مبلغین لائے گئے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے یہ بھی مسلمانوں اور ہندو دونوں کو ناگوار گزرے کیونکہ ہنڈو پاک سابکانٹیجن کا کلچر یہ ہے کہ یہاں کے لوگ چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں وہ اپنے ریلیجن کو لے کے خاصے جو ہیں سنسٹیب ہیں اور اپنے ریلیجن کی خلاف کوئی بات نہ ہندو سننا چاہتے ہیں نہ مسلمان سننا چاہتے ہیں یہ یہاں کا ایک سٹائل ہے کہ وہ ریلیجن کے بارے میں بہت جذباتی ہیں تو اس نے یہ علاو کیا اور انکریج کیا کہ کرسٹین مشنری جو ہیں وہ بیسائیت کی تبلیغ کریں اور یہ جو اس ایکٹ کو مسلمانوں اور ہندووں نے بہت ناپسندیدگی سے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ امپوس کر رہے ہیں کرسٹینٹی اور کرسٹین لاز کو ہمارے اوپر اور اس وجہ سے جو ہے انڈین سسائیٹی میں انریسٹ جو ہے وہ آیا پھر جو اولڈ اریسٹوکریسی تھی پرانی اشرافیہ تھی یا ایسٹ انڈیا کامپنی کی ان پالیسز سے پہلے جو لوگ صاحب اختیار تھے صاحب اقتدار تھے ان کو بھی ایسٹ انڈیا کامپنی نے کافی ٹیس پہنچائی مثلا جو ان کی پالیسیز تھیں انہوں نے اولڈ اریسٹوکریسی کی اشرافیہ کے سیٹن جو بارکسن پریلیجز پر پریلیجز تھے ان کو ختم کر دیا اس وجہ سے جو یہ انسلوینشل لوگ تھے جو پرانیسز تھے سٹیٹ کے یہ انہوں یہ بھی جو ہے وار ایف انڈیپریننس میں شامل ہو گئے نیوٹنی میں شامل ہو گئے اس کی ایک مثال لیتا ہوں وہ تھا ان کی پالیسی تھی اس نے کامپنی کی اسو کہتے ہیں ڈکٹرائن آف لیپس اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی ریاست کا راجہ جس کا کوئی نیچرل جو وارث ہے وہ نہیں ہے اس کی اپنا خونی رشتہ نہیں ہے کوئی ایسا میل ہیئر نہیں ہے میل اس کا وارث نہیں ہے تو اولاد نرینہ نہیں ہے تو وہ اڈاپٹڈ چائلڈ کے ذریعے جو ہے اپنا رول کانٹینو نہیں کر سکے گا بلکہ اس کے مرنے کے بعد جو ریاست ہے وہ پھر بریٹش راج کے اندر آ جائے گی اور بریٹش شرد ہی اس کو منیج کریں گے اور وہاں پہ جو پرنس ہے وہ اس کا اسٹیٹس ہتم ہو جائے گا تو یہ بھی ایک وجہ بنی اور اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی اڈاپٹڈ چائلڈ ہے تو وہ اسٹیٹس کو انہارٹ نہیں کر سکتا یعنی وارث اگر آپ کا نہیں ہے بیالوجیکل وارث نہیں ہے تو آپ آپ کے مردنے کے بعد جو ریاست ہے وہ پھر بریٹش اسٹڈیا کمپنی کے ساتھ انیکس ہو جائے گی اور وہاں پہ پھر کوئی پرنس اس جگہ پہ حکمران نہیں رہے گا پھر کچھ ایسی پالیسیز تھی اسٹڈیا کمپنی کی جو کہ لوکل کلچر کے اگینس تھی ان میں ایک تو تھی خاص طور پر لارڈ ڈالہوزی نے ایک ایکٹ پاس کیا ویڈو ری میریج ایکٹ آف ریٹنگ ففٹی سکس جس نے کہا آپ کو شاید یہ علم ہو کہ اس ٹائم جو ہندو ویڈوز تھی ان کا کوئی فیوچر نہیں تھا بلکہ ہندو جو بیوائیں تھی ان کو ساتھ اپنے خامن کی چتہ کے ساتھ مار دی جاتا تھا تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اس کے بعد جو ویڈوز ہیں وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں اپنے خامن کے مردنے کے پاس بظاہر مارڈرن جو لیگل رائٹس ہیں اس کی حوالے سے یہ کافی مناسب بات تھی لیکن بہرحال یہ لوکل جو ہندوز تھے ان کو یہ بات ناغوار گزری کیونکہ اس ٹائم اس چیز کی اجازت ہندو معاشرے میں نہیں تھی ایک اور پالیسی تھی کہ ستی کو عوالش کر دیا گیا جو کہ اس وقت کی یہ کرویل کسٹم کہہ سکتے ہیں کہ جو خامن اگر پہلے مر جاتا تھا تو جو اس کی بیوہ ہوتی تھی اس کے ساتھ اپنے خامن کی چتہ کے ساتھ اپنے خامن کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کو بھی جلنا ہوتا تھا بظاہر جس ویڈ سٹیپ لیکن اس کی اس کے بہت ریزسٹنس آئی شاید آپ نے منگل پانڈے جو مووی ہے اس میں اس کا مظاہرہ دیکھیں گے اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے تو دیرواز وائیڈ سپریڈ بیلیف ہمانگ دی ہندو دی بریٹیش وانٹڈو ڈو اووے ایوی تی کاسٹ سیسٹم یہ بھی ایک ہندووں میں شعال تھا کہ بریٹیش شعال جو ان کا کاسٹ سیسٹم ہے برہمن ہیں شودر ہیں وہ سارے اس سسٹم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو رسینٹمنٹ جس کی وجہ سے ہندو معاشرے میں آئی پھر مسلم سکالرز نے بھی ریزسٹ کیا کچھ مسلم سکالرز نے جن میں مولانا محمد قاسم منودفی ہیں مولانا رشید آمد گنگوئی ہیں انہوں نے بھی کلونیا رول کے خلاف آمد اٹھا لیے خچیار اٹھا لیے مفتی نظام الدین جو کہ لاہور کے ایک مشہور سکالر تھے انہوں نے ایک فتوہ دیا کمپنی کی فورسز کے خلاف اور کہا کہ مقامی عبادی جو ہے وہ بغاوت کرے اور جنگ اعدادی میں شامل ہو پھر آخر میں آتا ہے رول آف دی لاست مغل امپیرل بہادر شاہ زفر اس وقت کے آخری مغل بادشاہ تھے لیکن بہادر شاہ زفر کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی خاص ایکٹیو رول ادا کیا تو صحیح نہیں ہوگا لیکن بہرحال آخری ٹائم جب یہ وار آف انڈیپرنسٹ سٹارٹ ہوئی تو جو ملٹینئر تھے جو ریبلز تھے انہوں نے بہادر شاہ زفر کو ہی ڈیکلیئر کیا کہ آپ انڈیا کے جو بادشاہ ہیں اور آپ ہی اس کو لیڈ کریں اور پھر اس کے محل کے سامنے ہی بلکہ بہادر شاہ زفر کے جو درباری تھے انہوں نے بہادر شاہ زفر کے محل کے سامنے ہی برٹیش شرز کا قتل عام شروع کیا تھا تو بہادر شاہ زفر کو کہا جاتا ہے کہ تم پہلے کیا گیا کہ وہ وار اگینسٹ اسٹ انڈیا کمپنی کے حق میں ایک ڈیکٹریشن جاری کریں تو یہ بھی ایک وجہ تھی لاسٹ مغل ایمپیرر بہادر شاہ زفر بھی اس میں شامل ہو گئے تھے اب آتے ہیں یہ تو ان کے لانترم قاضی ہیں اب آتے ہیں ایمیجیٹ کار کی طرف جو کہ کارٹریجز کا ایشو تھا ہوا یہ تھا کہ فروریٹ ہر سو ستاون میں ایک نئی ریفل انٹروڈیوز ہوتی ہے اس کا نام ہے انفیلڈ ریفل اس کے جو کارٹوس ہوتے تھے کارٹریجز ہوتے تھے ان کے بارے میں مشہور ہو گیا ان میں ایک خاص قسم کی چربی ہے کیونکہ ان کارٹوسوں کو آپ نے اپنی زبان میں لے کے کاٹنا تھا اور کاٹنے کے بعد پھر اس میں بارود بھرنا تھا اور پھر اس کو لوڈ کرنا تھا اور لوڈ کرنے کے بعد ریفل چلانی تھی یہ ایک پراسس تھا اس کا مشہور یہ ہوا کہ جب آپ کارٹریجز کو بائٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ سور یا جو جو گائے ہے اس کے گوشت کی چربی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ بات سپاہیوں کے اندر پھیل گئی اب سور کا گوشت یا چربی مسلمانوں کے لیے حرام ہے کیونکہ مسلمان سور کو حرام سمجھتے ہیں ناپاک سمجھتے ہیں اور ان کی چربی جو ہے ان کے مذہب میں کھانا حرام ہے حرام چیز کو نہیں بائٹ کر سکتے اور ہندووں کے لیے جو گائے ہے مقدس جانور ہے تو اس کے گوشت کی چربی ان کے لیے جو ہے ان کے مذہب کی تعلیمات کے خلاف تھی تو اس لیے ہندو اور مسلمان دونوں میں انہوں نے ایک بات پھیل گئی کہ یہ جو ہے ہمارے مذہب کا مزاق ہے ہمارے ساتھ جی مزاق کیا جا رہا ہے اس لیے لوکل سپاہیوں نے ریفیوز کر دیا کہ وہ ان انفلڈ ریفلز کو اس طریقے سے لوڈ نہیں کریں اور یہاں پہ دی فرسٹ انڈین سولیجر جتنے بغاوت کی وہ تھا منگل پانڈے جس کو بعد میں فانسی دیا دی گئی ہے اب آتے ہیں ایونٹس کی طرف تو جنابے والا یہ جو ریولٹ ہے یہ میرات سے سٹارٹ ہوا میرات ایک قصبہ ہے چھوٹا سا قصبہ ہے چالیس میل دور ڈلی سے نار تھی سٹاف ڈلی دس مئی کو یہ سٹارٹ ہوتی ہے ہر سستامن میں فرم لوکل سپائیز ہو ریفیوز ہو ریفیوز ٹو بائٹ ڈی کٹریجز یہ وہ لوکل سپائی تھے جو کہ بریٹش اسٹینی آئی کمپنی میں برتی کیا گیا تھے ایکچولی اس سے چاہ دن پہلے چھ مئی چھوٹا سستامن کو نوے میں سے پچاسی سپائیوں نے انکار کیا کہ وہ ان کاربوسوں کو اپنی زبان سے نہیں کٹیں گے اپنی داندوں سے نہیں کٹیں گے اور پھر ان کو ان کا کورٹ مارشل ہوا جو دس سال قید کی سزا سنائی اس کی وجہ سے جو باقی سپائی تھے ان میں غم غصر کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے کیا کیا فیصلہ کیا کہ اپنے قید شدہ اپنے قیدی سپائیوں کو رہا کر آیا انہوں نے رہا کر آیا اور انہوں نے وہاں پہ کچھ سنتری اور سپائی بھی قتل کر دیئے جو کہ بریٹش ارس تھے اور بریٹش ارسنوں کو مار کے تو انہوں نے مار شروع کیا دلی کی طرح اور وہ گیارہ مائی اٹھارہ سو ستاون کو دلی پہنچ گئے یہاں سے یہ جو ریولٹ تھا اس میں پھر سیویلین بھی شامل ہوتے گئے اس میں اور سپائی بھی ملتے گئے کچھ یونٹس جو ریجمنٹس تھیں وہ گھر چلی گئیں کچھ ریجمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے بغاوت میں حصہ لے لیا تو جو ریولٹ تھا یہ انڈیا کے مختلف شہروں میں پھیلتا گیا جس میں دلی ہے آگرہ ہے پنارس ہے علاباد ہے ہریانہ بحار دی سینٹر پروینسز دی یونٹیڈ پروینسز کانپور لکھنو جھانسی پنجاب بنگال گجرات اور عیسہ ان تمام جگہوں پہ یہ جو ہے ریولٹ پھیلا تو یہ ہم بات کر چکے ہیں میرس یا دلی سے یہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد وائلنٹ ٹیکس شروع ہو گئے برٹیش آفیسرز پہ شروع شروع میں انڈیا نیبلز نے ہریانہ بحار سینٹر پروینسز یوپی ان ڈاؤن پہ قبضہ کیا لیکن بعد میں برٹیش فورسز نے ریسپانڈ کرنا شروع کیا اور ان کو پیچھے سے کمک بھی آئی برٹیش بریٹن سے کمک بھی پہنچ گئی تو ریبلز جو ہیں کوئی خاص دفاع نہ کر سکے مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ ان کا سینٹرل کمانڈ کنٹرول نہیں تھا لیڈر لیڈرشپ نہیں تھی اور وہ کیوں نہیں آگے دفاع کا سکے اس کی وجہات کا بھی یادہ لیں گے کہ کیوں یہ وار آف انڈیپرنڈیمس یا میوٹنی جو بھی اس کو نام دیا جائے کیوں فیل ہوئی آخر کار جولائی سے سبتمبر تک اٹھا ستاون میں کمپنی فورسز نے ڈلی کا گھراو کر لیا اور ہیوی کیولٹیز کے بعد کمپنی فورسز نے ڈلی کو دوبارہ واپس لے لیا جولائی سبتمبر اٹھا ستاون میں ڈلی کو واپس لیا اور اس کے بعد بہادر شاہ زفر کو اریس کیا گیا اور اس کے جو بیٹے تھے مرزا موغل اور مرزا خیضر سلطان ان کو اور ان کے جو پوتے تھے مرزا ابو بکر کو قتل کر دیا گیا پھر اس کے بعد بیٹش فورسز نے آگرہ کو ریکپچر کیا واپس لیا کانپور کو واپس لیا اور کانپور میں ایک بی بی گھر میں سیکر کے نام سے بہت بڑا سانیہ ہوا جس میں بہت ساری بریٹش مردوں عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا اور یہ ریبلز نے کیا جو کہ انڈین ریبلز تھے انہوں نے کانپور میں ایک جگہ پہ ایک کوئے کے قریب وہاں پہ جو بریٹش عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو قتل کر کے پھینکتے گئے اس کوئے میں اور یہ ایک ایسا مسائکر تھا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے جب بریٹش فورسز نے ریسپانڈ کیا تو انہوں نے بھی کوئی معافی نہیں دی اور انہوں نے بھی قتل عام کیا یہ ایک انفاجور انسیڈنٹ ایسا ہو گیا اگر میں اپنا انیرسز کروں یہ وہ انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے بریٹش جو اسٹ انڈیا کمپنی کے فیسرز تھے یا فورس تھی انہوں نے پھر چن چن کے ریبلز کا قتل عام کیا اور اس کے ساتھ سیویلین بھی اس کا نشانہ بنے پھر راجہ آف جھانسی مرا اس کا کوئی لیگل ایر نہیں تھا تو جھانسی سٹیٹ جو ہے انڈر دی دکٹرائن آف لیپس وہ بریٹش راج کے ساتھ انیکس ہو گئی بائی دی آرڈلز آف تی گورنر جنرل آف انڈیا اور اس کی جو بیوہ تھی رانی لیکشمی بائی جس کو رانی آف جھانسی بھی کہا جاتا ہے وہ بغاوت کا ایسا بن گئی مارچ اٹھارہ سٹھاون میں کمپنی فورسز نے جھانسی کا محصرہ کر لیا اور فیانلی جھانسی کو کپچر کر لیا تو رانی کباد میں بیٹل آف گوالی آر میں شکست ہوئی اور یہ اسی جنگ میں جون سترہ آٹھ ہٹھارہ سٹھاون کو قتل کر دی گئی کمپنی فورسز نے گوالی آر پر قبضہ کر لیا اور پنجاب میں راجہ پنجاب میں رائے احمد خان بہت بڑے دڑاکا یہ ایک ایک انسان تھے جو کہ سبکمبر اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھاون میں انہوں نے ایسا بنیا کمپنی کی خلاف بغاوت کی اور فیانلی اس کو بھی کمپنی فورسز نے قتل کر دیا شہید کر دیا اور تین مہینے بعد پھر جو ریبلین ہے وہ بھی جو ہے کرب ہو گئی پنجاب میں سکھ پرنسز نے برٹیشلز کو ہیلپ دی یا اپنے سولجر بھی دیئے سپورٹ بھی دی آخر کار بیس جون اٹھارہ سو اٹھاون کو ایسٹ انڈیا کمپنی کمیاب ہو گئی گوالے آر میں شکست ہوئی ریبلز کو اور اس طریقے سے جو ایسٹ وارف انڈیپنڈنس ہے اس کا اقتکام ہوا آن جولائی ایٹ ایٹین فیفٹی ایٹ ہسٹیلیٹیز وار فارملی ڈیکلی آ ڈو بی انڈیٹ اور نومبر ایک ہر سو تھاون کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام ریبلز کو ایک آم مافی دیا دی جنرل ایمیسٹی دی جو کہ کسی ہینیس فرانسز میں نہیں تھے جن کسی قتل میں حصہ نہیں لیا تھا تو ایسے تمام ریبلز کو انہیں مافی آم مافی کا اعلان کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ جنگ ازادی جس کو نام دے رہے ہیں یہ کیوں فیل ہوئی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ لیڈرلس مومنٹ تھی بہادر شاہ اتنی افیکٹیو انرجیٹک نہیں تھے یہ ستر سال کے بوڑے حکمران تھے اور اتنی زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک نہیں تھے اور پھر ان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں تھا باغوں جو ریبلز تھے باغیوں کی اوپر ان کا کنٹرول بھی اس طرح کا نہیں تھا سنٹرل کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم نہیں تھا کوئی ارگنائز سسٹم نہیں تھا مختلف لوگ فائٹ کر رہے تھے مختلف دھڑے فائٹ کر رہے تھے ایک موب طرح کی محول تھا کہیں پہ مسلمان لڑ رہے تھے کہیں پہ ہندو لڑ رہے تھے کہیں پہ اور لوگ لڑ رہے تھے ان کے جتھے تھے اور جتھا سسٹم تھا کوئی ان میں یونٹی نہیں تھی پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ سیویلین کے خلاف وائلنس شروع ہو گیا یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو ریبلز تھے دونوں نے ہی سیویلین کنوسان پہنچایا جس کی وجہ سے جو سیویلین سے وہ اس وار کے ذہر تر لوگ اس وار ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی ساتھ دیا ریبلز کے اندر ایک اور بات تھی کہ پریٹیکال اتنیک اور کلچرل جو جرمز تھی انس لحاظ سے انہیں کوئی یونٹی نہیں تھی نانا صاحب اونلی وانٹیڈ ڈیکٹرائن آف لیپس شوڑ بی ویڈران کہ ڈیکٹرائن آف لیپس کا دقار کر چکے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے پھر بہت سارے حکمرانوں نے بریٹیشز کو سپورٹ کیا وصلان دی رولار آف کشمیر سپورٹی بریٹیش ویڈران دی دین گوورد کا جنرل لارڈ کینن لارڈ کینن دیکلیرد دیفنی ریبل گیوپ ریبلیان ہی ویل بی فارگیوڈ تو یہ بھی ایک فیکٹر بنا پھر تمام سپاہیوں نے ریولٹ نہیں کیا ایٹی پرسینٹ آف دی کمپنی فرسز باز انڈیان اور دی ریبلیان پوٹ ڈاؤن باری انڈیان سولیجز جانس رام دی مدراس آرمی بامبے آرمی اینڈ سکھ ریجیمنٹ یعنی ریبل کو چلنے کے لیے جو آرمی آئی وہ بھی انڈیان نہیں تھے تو اس کے مطلب یہ تھا کہ سب سپاہیوں نے ریولٹ نہیں کیا تھا کچھ سپاہیوں تھے ان ریولٹ کیا تھا پارشل ریولٹ تھا اور اگر ہنڈیڈ پرسنٹ جو انڈیان ہے وہ ریولٹ کرتے تو شاید یہ جنگ بہت پڑی جنگ ہو جاتی اور اس نکامی نہ ہوتی اور بہت سرے سپاہی ایسے بھی تھے جو کہ بائی کارڈ کھا کے گھروں کو چلے گئے وہ اپنا وہاں سے بھاگ گئے جنگ میں نیوٹرل ہو گئے یہ بھی ایک ایک تھا اس کا ایک اور یہ ہے کہ بریٹیش وار مور آرگنائیز انڈ پاورفول دن دی ریبلز دی ہیڈ آر ای کنکرد سند ان پنجاب ویش درن سپورٹ دی ریولڈ دی کمپنی آرمی ہیڈ مور سویسٹکر ویپنز آبیسلی آرگنائیز طریقے سے لیڈ ریٹیش اور اس کے مقابلے میں جو ریبلز تھے وہ اتنے آرگنائیز نہیں تھے دی ریولٹ واس لارجلی لیمیٹیڈ ٹو دی نار سندرل انڈیا فالمنگ سٹیٹس ریمین کام مثلن حیدراباد ہے محصور ہے کشمیر ہے راجبوتانہ ہے یہ جو سٹیٹس تھیں یہ نیوٹرل رہی یہاں سے کوئی ریولٹ نہیں ہوا اب آتے ہیں ہم جنگ کے اثرات کیا کیا ہوئے سب سے پہلی بات بہت سارا ظلم ہوا سویلین کے خلاف اور اس میں دونوں سائیڈ سے یہ ہوا سویلین کی لائف بہت بلی طرح متاثر ہوئی ادھ میں لگوں کو مارا عام لوگوں کو مارا ریبلز کے ساتھ ساتھ پھر عام لوگ بھی اس کا نشانہ بنتے گئے جنرال نیوی لاف دی ایسیڈ یا کمپنی میں سیکرڈ تھاؤلنڈ آف دی انڈیان اس میں یہ جو واقعہ میں نے بی بی گھر والا واقعہ یہ بڑا اہم رول پلے کرتا تھا کہ اس میں بری وومن اور بچوں کو مارا گیا تھا ریبلز نے مارا تھا اور اس کا بھی افیکٹ تھا ان کے مائن پہ کہ ہم نے ان کا بھی بدلہ لینا ہے جو بی بہت بڑے پیمانے پہ عام لوگوں نے بھی جو چکائی اپنی جانے دیکھ کر دیکان پر مسائکار آف بیٹیش فرمین ان چلڈن آت ری دی کمپنی فرس آند دی ری رسپانڈ بی رسپانڈ رسپانڈ لی کلنگ دی ری ری بی ری اپرکسیمیتلی 6,000 چلڈ بھی اور بی کلوت ہو مرے مرے من ان ان جن مرمی موام سببیقتل ویلن ویلن اپنی ویلن 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 سب بی انہوں نے کہا کہ کسی کو ہم نے قید ہی نہیں بنانا کوئی قید خانے میں لوگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو قتل کر دو سب کو مار دو شہید کر دو یہ تھا ان کا پالیسی پھر دوسرا بڑا امپیکٹری دیکھتے ہیں کہ مغال ڈینیسٹری جس کو ہم نے پہلے لیکچرز میں سٹڈی کر رہے تھے بابر سے پانی پت کی جو پہلی جنگ تھی ابراہیم لوڈی اور بابر کے درمیان وہاں سے پندرہ سو چھبیس میں اسٹیبلش ہوتی ہے مغال ڈینیسٹی اور یہ چلتی ہے تین سو تیس سالوں تک اس کا اختام ہوتا ہے ایٹین ففٹی سیون میں جنگ ازادی وار آف انڈیپینڈنس اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے کہ تین سو تیس سالہ ڈینیسٹی کا اختام ہوتا ہے بہادر شاہ زفر جس کو الیسٹ کیا گیا on his alleged involvement in the mutiny and he was tried for treason he was exiled to rangoon where he died in 1862 تو مغال ڈینیسٹی کا اختام ہوتا ہے ایٹین ففٹی سیون میں پھر اس کا تیسرا جو بڑا امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ east انڈیا کمپنی کو ڈیزالو کر دیا گیا بریٹشرز نے اپنے سر جوڑ لیے کہ یہ وار آف انڈیپینڈنس ہو کیسے گئی ہے کیوں ہو گیا کیوں انڈیا ہمارے خلافوں کھڑے ہوئے انہوں نے سوچا اس کے اوپر اور اس نے یہ پہ پہنچے کہ east انڈیا کمپنی اس کے لیے ریسپانسیبل ہے کیوں وہ منیج نہیں کر پائی کیوں وہ اس کی پالیسیز ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بغاوت ہو گئی یہ اتنی جانیں گئیں تو انہوں نے ایک پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ جس کے تحت east انڈیا کمپنی کو ڈیزالو کر دیا گیا اور اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب برٹیشہ ڈیریکٹ رول کریں گے انڈیا میں کمپنی کو نکال دیں کمپنی ختم کر دیں اب ڈیریکٹ برٹیش رول اسٹیبلش ہوگا رائیٹ فرام یوکے رائیٹ فرام بیٹن اب وہ رول کریں گے بیٹنی کوروکا بیٹنیو کی ختم کریں گیا ڈیریکٹ برٹیش گورنمنٹ کا اور اس کا جو ہیڈ تھا سیکریٹ آف سیٹ فار انڈیا اس کو چاہ دیا گیا کہ آپ سنوالو انڈیا کو یہاں سے تو فیلڈ میں کون ہوگا جو کہ نومیندہ ہوگا بریٹن کا انڈیا میں پھر انہوں نے بریٹش آرمی کو ری ارگنائز کیا بنگالی کنٹینجنٹ کو بہت کم کر دیا گیا یہ وہ کنٹینجنٹ تھا جہاں سے بغاوت کا آغاز ہوا تھا بریٹش آفیسر بریٹش آفیسر بریٹش آفیسر یہ بڑھا دیئے گئے زیادہ بریٹش آرمی میں برتی کیا گیا کیونکہ انڈین سولجرز نے ریولٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ زیادہ جو گورے سپائی ہیں اور آفیسر زیان کو اپنی آرمی میں لے کے آؤ لائف آفی مسلم بیکیم ڈیفیکلٹ کیونکہ بریٹش آرمی میں یہ سمجھا کہ یہ موٹنے کے پیچھے مسلمان ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر بہت ٹاف ٹائم جو ہے سٹارٹ ہو گیا پھر ایک اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ یہ بھی اس کا ایک ایفیکٹ آیا اب ہم ایک اور ڈسکیشن چلتی ہے کہ کیا اس کو ہم وار آف انڈیپننس کہیں یا اس کو بغاوت کہیں اس کو ہم جنگ ازادی کہیں یا اس کو ہم ایک ریولٹ کہیں تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ فرام دی پرسپیکٹیو آف لوکل پاپولیشن ہندوز مسلم یا سکھ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ان کے لیے یہ ہے جنگ ازادی کیونکہ یہ لوگ اس لیے لڑے کہ یہ ایسٹلیا کمپنی کے جو ظالمانہ پالیسیز ہیں اس سے نجات پائیں اور بہت بہادری سے لڑے بہت زیادہ ہیروز ہیں مسلمانوں کے بھی اور ہندووں کے بھی جنہوں نے اپنی مدر لینڈ کے لیے اپنی جائنٹ قربان کی بھگت سنگھ ہیں اس کے علاوہ رانی آف جھانسی ہیں اس کے علاوہ منگل پانڑے ہیں رائے آمد خان کھرل ہیں بہت زیادہ ایسے ہیروز ہیں مسلمانوں میں بھی ہندووں میں بھی جنہوں نے اپنی مٹے کے لیے اپنی جانے تک قربان کر دیں اور بہت بہادری اقتصاد انہیں پھائٹ کیا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے پوائنٹ آف یو سے یہ ایک میٹنی تھی کیونکہ ان کا اسٹیبلش رول تھا اور رول کے خلاف جب کسی کے حکومت کے خلاف کوئی بھی سٹینڈ لیتا ہے تو اس کو حکومت کے پوائنٹ آف یو سے بغاوات ہی کھا جاتا ہے کنکلوجن دو اٹواز ایسٹیل اٹیمٹ تو گٹ ریڈ آف دی تیرنیکل رول آف دی بیٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یہ ایک ناکام تو ہو گئی لیکن اس کی اثرات جو ہیں وہ بہت دہر پات ہیں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی خود اس کے بعد تحلیل ہو گئی اور رول سنبھالا بریٹش کران نے اور ڈریکٹ بریٹش راج اسٹیبلش ہو گیا اور یہاں سے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کو ہم بریٹش راج کہہ سکتے ہیں اور یہ دور انڈیا ہسٹری میں اس کے بہت دا ایفیکٹس بھی ہیں اور یہ دور آنے والے نوے سالوں تک چلا تو آنوے لیکچر میں ہم مزید آپ کے لیے انفارمیٹر ویڈیوز کے ساتھ آئیں گے ہوففولی آپ کو یہ لیکچر بسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو ہیلپ ہوئی ہوگی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ